صحابہ کیسے محبت کرتے تھے آج ہم ہیں محبت کرنے والے ہم ذرا سوچیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے جذبہ تھا ان کے اندر محبت کا کہ کون سے ایک ایسی بات ہمیں مل جائے کون سے ایک طریقہ مل جائے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنے ان کو چائن نہیں آتا تھا جب تک کہ وہ نبی کی عادات کو نہیں اپنا لیتے تھے جب تک کہ وہ نبی کی صیرت کو نہیں اپنا لیتے تھے جب تک کہ وہ نبی کی اخلاق کو نہ اپنا لیتے تھے ان کو چائن نہیں آتا تھا یہ صحاب اکرام تھے جو صحاب اکرام بھی ہمارے لئے آئیڈیل ہے صحاب اکرام بھی ہمارے لئے نمونہ ہے کیوں صحاب اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ کی صحبت اٹھائی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہمیں کر دی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے جب حجرِ اسبت کے پاس خوشتے ہیں تو اس کا بوسا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے پتھر اے حجرِ اسبت تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ تیرے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ تیرے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے میں جانتا ہوں لیکن اگر میں نے اپنے نبی کو بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسا نہ لیتا کیوں کیوں کہ تو ایک پتھر ہے لیکن میرے نبی نے بوسا لیا تھا میرے نبی نے اس پتھر کو چھوما تھا اس لیے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا اس پتھر کو چھوما یہ تھے صحابہ اکرام یہ تھا جذبہ ان کے اندر سنت کو اپنانے کا یہ تھا جذبہ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداد کو اپنانے کا حضرت علی رضی اللہ